موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیز ناظرین حکومت نے صحافیوں کے ساتھ ساتھ فنکاروں کے لیے بھی ہیلتھ انشورنس کا نا صرف اعلان کیا بلکہ اس کی ریجسٹریشن کا آغاز بھی کر دیا ہے اسی موضوع کے اوپر آج گفتگوں کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں چند فنکار اسلام علیکم خان صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو موسیقی 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 آپ یقین مانیے کہ اتنی لمبی اوپر میں پہلی دفع یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں فنکاروں کی بھی کوئی حیثیت ہے موسیقی خان صاحب یہ خوشی تکالی بھی مرچانے موں نے دسندے اس کے دس ہو خوشی تکالیا موسیقی کیسے شوخے آدمی ہو یہ مرچو والا موں نہیں ہے محسوس کرنے والا موں ہے محسوس کرنے والا موں ہے محسوس کیجئے نا تو اس طرح بات کیجئے وہ پتر محسوس ہی کر کے کل کر رہے ہیں چلو گالدس ہو خان جی گالدس ہو مخالف ملک دا ٹنک کو اٹھے نا دے بچوں ہیں جدے بندے نکل دے اصل میں وہ گبرانوں نے تو ہم سے محبت کا اظہار کر دیا ہے فنکار بنادری آپس میں ہی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتی صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب آپ دیکھئے دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں اس سے پہلے ابھی کبھی کسی حکمران کے ساتھ کسی فنکار کو اگر ملنے کا ٹائم مل ہی گیا تو اس نے اپنی ہی اپنی ہی اپنے 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 ٹکٹ وصول کر لی اور فنکاروں کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہاں یہ تو پہلی بار ہوا ہے اور بہت اچھا قدم اٹھائے گیا ہے آپ سب لوگ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ آپ سب کی health insurance ہونے جا رہی ہیں یہ بھی خوش ہے خوش ہے یہ بھی نہیں تو خوش ہے اللہ نے بڑا کچھ دیتا پا باؤ جی گورنمنٹ نے چاہیے تھا پہ جڑے چمٹے نہ گوندے ناں ایک ایک کلا جمین دیں ناڑ پکیاں ناں خوریاں دیں جڑے چمٹے نہ گاندے گورنمنٹ چمٹہ پھڑ کے نہ دیں لاکچنا مارے باقی جو گاتے ہیں وہ کہ آپ فنکار نہیں ہیں بلکل جو گٹار بجاتے ہیں سب سے پہلے ان کی انسٹوریز ہونا چاہیے جو گٹار بجاتے ہیں انہ دیں اتوار دے ہو ایسے شوگے ہو پھر وہ ہی تقسیم شروع کر دی بھائی جو فنکار ہے کشی قسم کا بھی فن پیش کر رہا ہے اپنی قوم کو اپنی عوام کو انٹرٹین کر رہا ہے وہ سب ایک جیسے ہیں سب کی انشورنس ہو رہی ہے اور اس کے لئے آن لائن ریجیسٹریشن فارم بھرنا پڑے گا آپ لوگوں نے بھرا ہے وہ کی ہے بہو جی انہوں نے کہاں فارم بھرنا ہے فریت صاحب یہ تو صرف لنگر کرتے ہوئے ہاتھ بھرتے ہیں انہوں نے فارم کہاں بھرنا ہے اس کا مندوبست بھی حکومت کو ہی کرنا پڑے گا میرے خواہ صاحب فارم بھرا جائے گا ریجیسٹریشن آن لائن کرانی ہوگی آن لائن فارم میں نے کہا تھا ریجیسٹریشن کروانی پڑے گی ہم لوگوں کو آپ کہنے لگے کہ ریجیسٹریشن تو صرف گاڑی کی ہوتی ہے بیٹا میری تو آپ ہی کردے ہیں اپنے پاس ہی اے ارلے خان صاحب دی ریجیسٹریشن تُس ہی آپ ہی کرنی جیدہ چیسی نمبر نی لبنا بہو جیب تھام تھام کتے پر نام ملکتے سارا پانینا پڑے نہیں آر ایسی بات نہیں ہے آن لائن فارم ہے اور جہاں تک آپ نے بات کیے چیسز کہ بھائی گاڑی کی نہیں ہیلتھ انشورنس کی ریجیسٹریشن ہو رہی ہے میں بردوں گا چلے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ نے ایسا ہی نہیں ماشاءاللہ ایسا رتبہ دیا ہوا دیکھئے درہا دیکھئے درہا کتنی ہم دردی کر رہے ہیں اپن کاروں کے ساتھ اور میں یہ بھی گزارش یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ چلے ہیلتھ انشورنس کے ساتھ ویلتھ انشورنس تو نہیں ہو سکتی مگر استاد محترم کی میں نے جو ہیلتھ انشورنس ہے اس میں خاص طور پر گلے کی انشورنس کروانی ہے اور ان کی پسلیوں کی انشورنس بھی ہونی چاہیے اچھا گلے کی تو چلے مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آواز بہت ضروری ہے کہ پسلیوں کی انشورنس کا کیا ماجرہ ہے بھائی فرید میل جب بھی استاد محترم ریاض کرنے کے لئے آواز لگاتے ہیں تو محلے کا کوئی نہ کوئی کن ٹھٹا دروازے کے آگے آگے کہتا ہے ہون جے تیری آواز نکلی تھی میں تیری پسلیاں بند دیاں گا اس لئے اس لئے گلے کے ساتھ ساتھ پسلیوں کی بھی انشورنس ضرور ہے استاد جی نہیں ٹڑ دیاں تاڑیاں پسلیاں چوٹے ورگیاں تگڑیاں تے پسلیاں تاڑیاں استاد دوراندہ تے ایکسرہ ویکھو لگ دا ٹڈینساور دا ٹانچا کھلا رہے ہے او بیتا تو ٹڈینساور دی گل نہ کریا کر تو وہ دے خان دان دے چھپکلی تک ہی رہے کر میرا خیال ہے خان صاحبوں کی پسلیوں کی بجائے لوگوں کی کانوں کی انشورنس ہونی چاہیے وہ کیوں؟ جب یہ گاتے ہیں تو لوگوں کے کان خطرے میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے شوکے ہو تمہاری میرا خیال ہے سر سے پاؤں تک انشورنس ہونی چاہیے کیوں جی؟ کیونکہ جب گاتے ہو پتہ نہیں کاؤں کہاں پہ گولی مار دے کہاں دے تو گولی مار دے خیر دی خبر مانگو کیسا تاڑبرودی سرونگار کا سیرے کیسے شوکے ہو پتہ نہیں کاؤں تک انشورنس کا اعلان ہوتے ہی ہماری عزتیں نفس کو مجرور کرنا جنروں کیا آپس میں تو یہ کر رہا ہوں انہیں ناران کا آغان چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ اس چمٹے والے کی تو سب سے پہلے انشورنس ہونی جاہیے کیونکہ یہ تو اپنا جراسیم ساتھ لیے پھرتا ہے اس شاکرد کو نکالو بیٹے اب جراسیموں سے دور رہو ہیلتھ انچورنس ہو رہی ہے استاج جی اٹھ کلے نا دے اپنے نے وہ جی شوکیاں گاؤں دا ہو اپنے اٹھ کلے ہیں اور مو کلی جیسا ہے باو جی یا تاڑے سامنے عزت بنا رہے ہیں ارلا خان صاحب سارا دین کارساڑی بن کے پھرتا جی او اور شاہر ہی صاحب اور تس اپنے اٹھ کلے چاڑے سارا دین استاج رہا نہیں مگر ہمیں جاں میرا پتر ہوتا ہوتے اٹھ کلے ہیں جاں کی کوچھ اٹھییاں میرا چانلہ او جی استاد اور ساری بن کے نا تے شیشے ہی گے کھلو کے ترگا خوٹے تے دیالک نے کہا میں اگران سے بول دیا اور کھوڑا ساری نہیں جائے میرا ایک شگیر دنگ لیند تو آیا سی انہیں گاؤن گیفٹ کیتا ہے ست کے جامان گاؤن تو ہوندہ نہیں تشگیرد گاؤن گفٹ کار گیا ہے بہت کھوڑ بچے ہو اس لیے اسٹیج پہ ایک جگہ کڑے نہیں ہوتے تو اوہنا نا گال کرو جی اوہنا اوہنا نا لگ پاو جی رے الگٹی جوڑا نا سے ہر دب کے انج دے دو بمبو بہدے ہم نے ایسا شوہ ہے یہ مرد میں یہ کیا ہو رہا ہے یعنی جہاں پہ حکومت کی طرف سے فنکاروں کی عزت افسائی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ آسادسہ کا تمسکر رہا رہا ہے یہ شوہہ ہم یہاں ایک منٹ اس میں فیلم میں نہیں باتھیں گے نہیں 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 ہم سب نراز ناؤ آپ پس کی بات ہے نہیں یہ کوئی بات کرنے بات ہے جان دے باو جی انہا کو کڑی گڑی جڑا ہے ایسا شوہ کر کے نکل جڑا ہے تھوڑی دیر بات لیا ہمانگے ناؤں خازہ تشریف رکھیے وہ کرے نا آپ کے مہمانوں سے لگتا ہے کہ آپ سانڈے کا تیل بےچ رہے ہیں دیکھیں مہمان اپنا خازہ تشریف رکھیں کوئی بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے کوئی حد ہوتی ہے کوئی اخلاقیات میں کوئی چیز ہوتی ہے ریدم چھے چلتے ہی نہیں پاس گاؤں دے نہیں ریدم چھے یہ دیکھیں پھر وہی وہی حملے کر رہی ہے آپ آپس میں کیوں لڑھ رہے ہیں بیٹھئے غازہ بیٹھئے ساتھ جی گسرے جائے نا لگدہ پنجرہ چکوندر پھنس گئی ہے قدیب در قدیب در یہ 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 اب دیکھئے یہ 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 کیا ہو رہا ہے غازہ آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں بہت جن بیٹھا بہت جن بیٹھا دیکھئے فرید بیاں ہم تو اس بات کا شکریہ ادا کرنے کے لئے حاصر ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی فنکار بیچارہ بیبار ہوتا ہے کوئی کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو بیچارہ دیباروں کو دیکھتا رہتا ہے اپنے اردگرد اپنی اپنی گروپت کو دیکھتا رہتا ہے اوک برانوں کے اپیلیں اپنی گروپت کو دیکھتا ہے تو یہ جو وزیر آدم صاحب نے فنکاروں کی انشورنس کر کے ہیلتھ کارڈ ایشو کر کے جو ہم پہ احسان کیا ہے ہم بڑے مشکور ہیں ان کے جی آپ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے حکومت نے بیٹا جی یہ جو ہیلتھ کارڈ بننا ہے یہ ای ٹی ایم مشین میں بھی چل جائے گا لاؤ ہاں جی یہ جب ای ٹی ایم مشین میں چلے گا تو تھانے سے پولیس چل پڑے گی استاد مہترام یہ کارڈ صرف آپ کی صحت کے تحفظ کے لئے ہے جی ہاں اچھا 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 تو بیٹا پھر میرے بالوں کی بھی انشورنس کروا دیں کیونکہ یہ بہت گر جاتے ہیں اللہ استاد مہترام اگر گری ہوئی چیزوں کی بھی انشورنس ہونے لگی تو پھر آپ کی گفتگو کی بھی انشورنس کروانی پڑے گی اور جتنی گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں یہ سارا کارڈ ان کا گفتگو پہ ہی ختم ہو جانا ہے یہ دیکھئے یہ 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 پھر پھر یہ وہی وہی بتتمیزی ہم وہیں نہیں دیکھئے دیکھئے ہم ہم یہاں اب ایک منٹ نہیں جائے رہے گے آپ 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 ہی بس بات کریں گے ہم استادی کلاسیکل گوندے کو مجرہ کرتے ہو کڑھیں پر چھوڑ پھیندے ہو دیکھئے دیکھئے آپ آپ مجرے تک بات پہنچ گئی ہے چلے خواہ صاحب اتنا غصہ نہ کریں صحیحت کیلئے غصہ اچھا نہیں ہوتا لیکن فرید میاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ تمیز بھی تو ہونی چاہیے واہ واہ غصہ ٹھنڈا ہوں دین جڑی سلمہ آگا باندینے نا میرا خیال ہے کہ اب تو استاد مہترم آپ کو بھی تھوڑی سی تو شرم آ جانا ہے ڈیوڑا ہیلچ کارڈ مل جائے پھر شرم بھی کر لیں گے ہاہ 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 ہ ہاہ ہاہ ہ ہالتھ کارڈ کا مسئلہ ہے ہاہہ ہی نا کہ نہیں کہ اپنیاں بڑیاں سٹوریاں پہلے ہی تو اٹھو کا آٹھا سٹوری بڑھاتی ہیا پھر تس نے مسیقی تی کھال کروگی این ایسیج سوکیاں ہونے ہی نہیں کدھی بھی لکھاً لوگ سانو ڈیکن ڈے مسیقی سننواستے چلے یاد پر کچھ چنائیے پلیز پری بھائی یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر میں نے گانا ریلیز کیا ہے عرض کرتا ہوں نا تو گڑی مگاوے نا میں تے لپاوانیاں نا تو گڑی مگاوے نا میں تے لپاوانیاں تو خس مانوخا میں تے پیدل جانیاں دیکھئے دیکھئے درہا گاہی کی میں بھی خجل خرابی باؤ جی سانو میں موقع دے اہی بھی پینڈ مو ہونا جا آگے سنائے سنائے آپ بھی سنائے میں بانگی گوڑنے بھی جاناں سنائے بھائی ہے ساعتنا باؤ جی آج ہی تنوں سراندے بادشاہ میں دی حسن دے ایک رومانٹی گانا سنانے تیار محبت پریار رومانٹی گانا آہ 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 پتو حسن کی دیوی ہے آہ آہ پتو حسن کی دیوی ہے میں ہوتے رب جاری کیا تاریف کروں تیری ہری ہر بات اپیاری تو حسن کی دیوی ہے میں ہوتے رب جاری تو حسن کی آہ ہوتے رب جاری ہوتے رب جاری اللہ تعالی جنتوں میں جگہ دے مہدی حسن صاحب کو یہ ذہن میں رکھو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی نے ان کو تبارہ زندہ کرنا ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے فرید بھائی اتنی عمر گزر گئی ہے اب جا کے میں نے دیکھا کہ میرے جو باتروم کی ٹوٹی لیگ کرتی ہے نا جی وہ ایک منٹ میں اٹھتیس کترے بھینکتی ہے اور فرید صاحب دیکھے کہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر رہا ہوں یہ چیزیں مجھے اپنی اس منسٹری کے دور میں بھی نہیں پتا چلیں اور پھر فرید صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پانچ چھ سال پہلے میری سکائی بلو کلر کی پینٹ گوم ہوئی تھی وہ مجھے ان دنوں میں مل گئی ہے ویلکم بیک قواتین و حضرات آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں ساوک وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان جناب فواد چودری صاحب اسلام علیکم فواد صاحب ویلکم اسلام فرید بھائی کیا آل ہے ٹھیک ٹاک ہے آپ سینئر سیاستدان کیوں کہہ رہے ہیں آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے فواد صاحب میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں لیکن آپ نے بڑے بڑے کام کیے سینئر سیاستدان ہے بڑی کنٹریبیوشن ہے سیاست میں نہیں میں تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچتا کہ میں کوئی سینئر سیاستدان ہوں ماشاءاللہ بہت بہت بڑے سیاستدان بڑے سینئر لوگ ہیں اس ملک کے اندر ان کے ہوتے ہوئے میں کیوں اپنے آپ کو سینئر سمجھوں ماشاءاللہ آسف علی زرداری صاحب بڑے سینئر ہیں میاں نوازیو صاحب بڑے سینئر ہیں جانگیر ترین صاحب بڑے سینئر ہیں مولانا فضل الرمان صاحب بڑے سینئر ہیں چوہری شجاز صاحب بڑے سینئر ہیں سفاندی یار والی صاحب بڑے سینئر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب بڑے سینئر ہیں میاں شباہ شریف صاحب بڑے سینئر ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب بڑے سینئر ہیں چودری صاحب آج سمندر کا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا ہے نہیں جی سمندر کے آز الفی بھائی جانم تو سیاست کی ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہیں چودری صاحب پہلی دفعہ آپ کو اتنا عاجز دیکھ رہے ہیں ورنہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ کا انداز تو جیون نگر کے ببرشاہ کی طرح ہوا ہے نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائیوں کے پاس بیٹھ کے تو بندے نے کہا ببرشاہ بننا ہے آپ بھائی ہیں ہمارے اور سارے بڑے بھائی ہیں گوگا جی آپ ٹھیک ٹھیک ہیں ہری جی جی میں الحمدلہ ٹھیک ہوں لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں چودری صاحب تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں نہیں جی نہیں کوئی تقاوت نہیں ہے میں تو آپ کی محبت میں حاضر ہوں جب مردی آپ بلائیں بلکہ آپ کو میں یہ عرض کروں گا کہ پولیس بلائیا کریں چودری صاحب آپ تو آج جیسے بول رہے ہیں جیسے کرزہ لینے آئے ہیں نہیں گوگا جیسے محبت ہی لینے ہوتی ہیں کرزہ کسی نے کیا آمے دے چودری صاحب آپ کے سامنے آنے کے لیے ہلمٹ پھیننا پڑتا تھا نہیں جی استافراللہ بھائی ہیں ہمارے نہیں جی ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے فواج چودری صاحب یاروں کے یار ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور سیاست کے اندر یہ سب کچھ چلتا ہے کچھ نیچ سب کچھ ہوتا رہتا ہے یہ تو فواج صاحب آج کل کیا مسروفیات ہیں آپ بس بڑے بڑے اہم کام نمیٹے ہیں جی آپ نے ٹائم ہی آپ ملا ہے بڑی بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں آپ یقین کریں میں نے ان دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ جو چائے کا بڑا مگا ہوتا ہے نا جی وہ چوبیس میں گھونٹ کے اوپر ختم ہوتا ہے اور دیکھیں فرید بھائی اتنی عمر گزر گئی ہے اب جا کے میں نے دیکھا ہے کہ میرے جو باتروم کی ٹوٹی لیگ کرتی ہے نا جی وہ ایک منٹ میں اٹھتیس کترے بھینکتی ہے اور فرید صاحب دیکھیں کہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر رہا ہوں یہ چیزیں مجھے اپنی اس منسٹری کے دور میں بھی نہیں پتا چلیں اور پھر فرید صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ پانچھے سال پہلے میری سکائی بلو کلر کی پینٹ گوم ہوئی تھی وہ مجھے ان دنوں میں مل گئی ہے فرید صاحب ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا اب کمر پہ خارش ہوتی تھی نا جی تو ہاتھ نہیں تھا پہنچتا اب پہنچنا شروع ہو گیا وہ کیسے چوئی صاحب کوئی پیکٹس بغرا کی ہے نہیں جی نہیں ویکنیس ویکنیس کیوں چودری صاحب فرید بھائی جن وہ مسروفیت بہت بڑھ گئی ہے نا کام بہت کرنا پڑتا ہے روزانہ صبح اٹھ کے ایک ہزار لوگوں کو وہ مافی والا ایموجی سینڈ کرتا ہوں بلکہ الیکشن کمیشن کو تو مافی والی ایموجی کے ساتھ ساتھ وہ آنسو والا بڈاوا بھی سینڈ کرتا ہوں اچھا فرید صاحب یہ بتائیے الیکشن کمیشن کا کیس تو بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا اس میں بچ جائیں گے آپ کی تو مافی بھی مسترد ہو گئی ہے ہاں جی فرید صاحب ایسے اور تو کوئی امید نظر نہیں تھی آ رہی پھر میں نے ایک دن چھت پہ بیٹھ کے یہ سوچا کہ یہ جو تار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے اگر یہ سو گننے تک نہ اڑا تو پھر بچ جاؤں گا وہ تو دو سو گننے تک بھی نہیں تھا اڑا دیکھ لے نا سی چوری صاحب کبھا کہتے تار دیں آپ چمڑے ہی نہ ہوئے نہیں نہیں گوگا بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے دو سو کے بعد میں نے خود اڑایا تھا اس پہ مجھے احساس ہوا ہے کہ بچ جاؤں گا انشاءاللہ پرواد صاحب آپ بچ جائیں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بڑی مہربانی انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے تو ٹلہ جوگیاں جا کے جوگی والا لباس پہن کے تمال بھی ڈال لی ہے تمالا پہ پائی جائے یا کس نے پوائی سی فرید صاحب یہ سوال کٹ دیجئے کٹ دیں گے چودری صاحب آپ فکر نہ کریں یہ جب ریپیٹ ہوگا نا اگلے دن پروگرم پھر کٹ دیں گے اچھا بابان چوہی صاحب چلے یہ بتائیے کہ آپ کے ایک بیان سے لوگ بہت حیران ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے چیئمن فی ٹی آئی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں کم ہونی چاہیے نہیں تو اس میں کوئی شاک نہیں فرید صاحب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے کو بڑھے تو ہمیں پھر اپنی ذاتی لڑائیاں ختم کرنی چاہیں بابان چوہی صاحب لیکن جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ ہی کی جماعت آپ خود آپ کے چیئمن یہ کہتے تھے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی نواز شریف آسیب علی زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہر کسی سے بات کر لیں گے لیکن ان سے بات نہیں کریں گے نہیں نہیں فرید صاحب یہ پچھلی فلم کا گانا تھا اب جو نئی فلم چل رہی ہے نا جو اس کا گانا نیا ہے دوری نہ رہے کوئی آج تنے قریب آؤں میں تم میں سما جاؤں تم مجھ میں سما جاؤں یہ دوسرا شیر تو میں نے ہار پارٹی سے کہا ہے تو اگر فواز صاحب اپنے دور اقتدار کے اندر آپ اور آپ کی سیاسی جو پارٹی تھی آپ کی جو حکومت میں جب آپ کی جماعت تھی اپنے علاوہ تمام سیاسی مخالفین کو آپ لوگ دن رات صبح شام چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو کی ریٹ لگا کر رکھی ہوئی تھی آپ کہیں تو آپ کو وہ کلپس نکال کے دکھائیں دبا کریں وہ پرانے کلپ جو چیز ہی پرانی ہو گئی ہے اس کو دبا کریں اگر دکھانا ہی ہے تو نئی فلم آئی ہے مشن ایمپوسیبل وہ لگائیں ہاں جی جس مشن پر آپ ہیں وہ واقعی ایمپوسیبل ہے فرید صاحب آپ تو باد دعائیں دینی شروع ہوگا نہیں نہیں اس وقت باد دعائیں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہے صاحب ہماری دعائیں آپ کے لیے ساری دعائیں آپ کے لیے ویسے میں یہاں پہ کلیر کر دوں فرید رئیس بھائی جان وہ جو چھوڑ ڈاکو تھا نا جی وہ میرے موں سے صرف ایک ہی تفاہ نکلا تھا اچھا وہ آپ میڈیا والوں نے اسے اتنا چلایا ہے کہ ہم لوگ بدنام ہو گئیں اچھا فرید صاحب اب مجھے اجازت ہے ذرا میرے نفلوں کا ٹائم ہو گیا جی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک گریگ کا ہمارے ساتھ رہی ہے میرے پاس مخبری ہے میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں نگران وزیر آدم کے لیے جو نام فائنل کریں گے وہ میام امد شباز شریف صاحب کریں گے اچھا راجہ ریاہ صاحب مشاورت کریں گے مگر ان کی مشاورت اتنی ہوگی والکم بیک ناظرین فریص صاحب کی آل ہے جناب بلکل ٹھیک جانا غوری صاحب ماشاءاللہ تُوزی پڑھے لکھے سمارٹ آدمی ہو ترکوئے گل پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو جاری ہے اب چند دنوں میں تو آپ کے خیال سے آپ کے تجربے سے کون نگران وزیر آدم آئے گا غوری صاحب موجودہ حکومت اپنی مدت مکمل کر رہی ہے مدت مکمل کر رہی ہے نو اگست کو خبر تو یہی ہے کہ نو اگست کو اسمبلیاں تحریل ہو جائیں گی اور نگران سیٹ اپ کے اوپر غور و خوض جاری ہے مشاورت ہو رہی ہے وزیر آدم میاں شباز شریف آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے مشاورت کریں گے یقیناً میاں نواز شیر صاحب آسیب علی زرداری اور تمام جو حکومت کے ساتھ جو اس کی اتحادی جمعاتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر مشاورت ہو رہی ہے کہ نگران وزیر آدم کون آئے گا اللہ نہ کرے کدرے میرا نانا نکڑا ہے کیونکہ میں تھے چار شو کرنے ہم دے گوگا جی انہ نے ملک دا وزیر آدم لے آنا اٹراک تو پلے دار نہیں جب اوریاں لا کے سوچی جائے یار زلفی ایسے باتیں نہ کیا کرو سوچو اگر گوگا وزیر آدم ہو گیا تو کیسا لگے گا واقعوں کا تو میں جانتا نہیں مجھے تو یہ زہر لگے گا چلے یا دن میں خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے خیر ہے اس وقت کون خواب دیکھ رہا ہے چچا گوگا جی دن میں خواب دیکھ رہے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں چچا جی آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں بوشت سستہ ہو گیا نہیں جی نہیں یہاں تا مفت ملنا شروع ہو گیا نہیں چچا سی اے ڈی ہی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ نگران وزیر آدم کون بنے گا اس حوالے سے جتنی میرے پاس مخبری ہے میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں نگران وزیر آدم کے لیے جو نام فائنل کریں گے وہ میاں محمد شباز شریف صاحب کریں گے اچھا راجہ ریاہ صاحب مشاورت کریں گے مگر ان کی مشاورت اتنی ہوگی بس بس میاں نواز شریف صاحب جو نام سلیکٹ کریں گے وہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے مشورے سے کریں گے بڑے بھائی تو ہو گئے میاں نواز شریف صاحب تو یہ چھوٹے بھائی کون ہے یہ پائی صاحب ایتھے شکرگندی لانکے بیٹھے آپ لوگوں نے بتایا تھا ہی از سینئر جرنلسٹ اور ان کو اتنا نہیں پتا کے چھوٹا بھائی کون ہے چاچا سی آئی ڈی مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہوں یعنی یہ میرے تھے مدھا پو آنا چاہتا ہے چاچا جی چاچا جی باہر تو آئیں یار میرا مطلب ہے سینٹسیٹیو مسئلہ ہوتا ہے بلکل بلکل کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے اُرے اُرے رہتے ہیں پڑا نہیں جاتے ہاں جس طرح کئی نیر کے اوپر کنارے ایسے ہوتے ہیں کہ مہاں پہ وہ کہندنے پتر اُرا ہو رہی نہیں نگا نہ ہو بیسے چاچا سی آئی ڈی نام تو بہت سارے آرہے ہیں میڈیا پر اس حوالے سے بھی مخبری سن لیں اچھا سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اساقڈار صاحب کا نام آیا ہاں مخبر یہ بتاتا ہے کہ یہ نام اساقڈار صاحب نے مارکیٹ میں خود چھوڑا تھا کہ شاید میرے التیان پہ جا دے مگر مخبر کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس نام پہ ریاکٹ میا نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور بہت ڈاڈا کیا تھا کہ یہ نام کس نے چھوڑا ہے پھر بانے بونے لگے کہ پائی جی بواں کھلا سی آپے باہر نکل گئے جس طرح کئی دفعہ دروازہ کھلا ہو تو کار کی بلی نہیں باہر نکل جاتے ہاں جی ہاں جی اس لیے پھر وہ بلی واپس گھر میں چلی گئی ہاں جی ہاں جی اور مخبر یہ بتاتا ہے کہ اب مارکیٹ میں جتنے بھی نام کوم پھر رہے ہیں ان میں سے تقریباً ساریوں نہیں کوئی کوئی ادھا نہیں بھی ہوگا مگر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں نا وہ اس میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے نام خود مارکیٹ میں چھوڑے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ حکومت جو نہیں ہے نا نگران والی اس نے لمحہ چلنا ہے دن مینے نہیں لمحہ چلنا ہے اس لیے یہ لوگ وزیراعظم کے طور پر اپنا نام چھوڑ رہے ہیں کہ چلو وزیراعظم پاہ میں نہ سہی کوئی وزیری رکھ لگے بلکہ کئی لوگ ان میں سے شیروانیاں پہن کے گھر کے سہن میں چکر بھی لگا رہے ہیں اور کئیوں کو تو ہماری پرجائیوں نے پوچھا ہے کہ خیر ہے بڑی شیروانی پا کے پھر رہے ہو کوئی نہ وہاں چانچاڑن لگے ہو جواب میں کئیوں نے کہا ہے نہیں ایسی گل نہیں ہے اصل میں وزیراعظم کے لیے نام جا رہے ہیں آگے سے بیغم صاحبہ کہتی ہے انہیں پیسے لاکے شیروانی سوا کے پا کے پھر رہے ہیں اگر انہوں نے نا وزیراعظم بنایا تو پھر پھر وزیر بن جائیں گے تو اگر انہوں نے وزیر بھی نہ بنایا تو پھر پھر جمعہ پاڑا مانگے چاچا جی کس وڑے بار دیا ہو منو شاکے تڑے پیر مڑے پھر سی دیو کہ تو تم نے مجھ سے دھئی مگوانا ہے ہاں دو گئیت یار میں چنگا پلا پڑا لکھا آدمیوں نے منو پچھر پیری بنا دے جواری صاحب تنگنا کریں چاچا سی ایج کو بہت اچھی اور بہت زبردست مخبریاں دیتے ہیں ایک اور بڑی نادک سی مخبری سن لے مخبر بتاتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی صاحب نے یہ شوچہ چھوڑا تھا ویڈیو بنا کے کہ اس توحائف کی فروخت میں میرے ملٹری سیکٹری صاحب بھی شامل تھے اس پہ بڑا رولہ پڑا پی ٹی آئی کے جو چند میں مران تھے انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں بلکہ شباز گل صاحب نے سمندر پار سے ایک ویڈیو بنا کے کومیڈی انداز میں یہ بھی چھوڑی کہ میرے کپتان نے بہت اچھا یار کر مانے اس پہ میرا مخبر بتاتا ہے کہ کسی اور سیانے کھلاڑی نے کپتان صاحب کو کہا کہ پائی جی اے جیڑا تسی یورکر مار رہے ہو نا اپنے اللوں اے نو بال ہو جانے ہیں تی اے فری ہٹ مل جانے ہیں اگلے آنے اور چھککہ لگ جانے ہیں چھککہ بھی یہ ہو جیا کہ گیند سٹیڈیوم تو بار ٹور جانی جے اور پھر آپ نے کسی فیلڈر کے ہتھے نہیں چڑھنی گیند اس پہ پھر پی ٹی آئی چیئرمین عدالت میں ککڑوں کڑوں ہی رہیں ہاں انہوں نے پھر عدالت میں کوئی ایسا نام ہی نہیں لیا انہوں نے کہا نہیں ہاں نہیں ہاں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے یہ کنڈیکٹر دوڑ کے سواریوں کو کھینچتے ہیں ہیتر آؤ بی بی ٹی ساٹھے آجو آجو جدی آلے جدی آلے جدی آلے آجو جدی آلے ایسی ٹائم ایسی ٹائم ایسی ٹائم وی سی ار چل رہے ہیں وی سی ار چل رہے آجو وی سی ار ٹائم ملحبا ہے اچھا عزیز صاحب میری پاس کچھ خبریں ہیں جو آپ کے تفسریی کی منتظر ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کرو اجازت ہے مجھ سے جائیت مانگ رہی ہے تم خام خواہ اجازت ہے اس ملک باتشاہ جدی علیچان ڈابانない اکل کیا کرو وہ آئیئی کے تفسرے کے منطیر ہیں جی بیٹھے شروع ہو جاؤ جی سر خبر ہے کہ وفاقی وزیر ہوابازی خاجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ پی آئیئے نے حج آپریشن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستانی خاموخان غیر ملکی ائرلائنز کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئی ہیں یاوش خاجہ صاحب ماشاءاللہ تسیلی موٹے کشمیری تھے نہیں آپ تو سماٹ آدمی ہیں آپ اتنی پولی بات تو نہ کریں یہ یرغمال کیوں بننا ہے کیا ہے یرغمال 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 کسی لیے ہونا ہے کسی کے ہاتھوں یہ تو یورپ پوجتے دا سودھا ہے آپ اپنی ائرلائن کو اس کابل بنائیں کہ لوگ نہ کہیں اور جائیں یہ یور جو جہاں یہ پی آئیئے کا یہ ائرپورٹ سے اڑتا ہے لاری ایڈے سے نہیں اڑتا ہے یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اتر کے نیڑے جائے گھلو تینے دور جائے کہ کڈیکٹر جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کے سواریوں کو درستہ ہے ہاتھ بی بیٹی ساڈے ہے جا آہ چھ� بیٹے ساڈے آجو آجو جہاں جدی آلے آجو جدی آلے اسی ٹائم اسی ٹائم اسی ٹائم اسی ٹائم VCR چل رہے ہیں ویسی آر چل رہے آجو ویسی آر ٹائم یہ تھوڑا ہے کہ جائیں کی بجھکیاں خینچ کر تو اپنے جائیں میں لے جاتے ہیں جس نے ٹگٹ جون سی لے ہویا وہ اسی میں بیٹھے گا آج بلکل روٹس نہیں ہے پی آئے کے پاس جو روٹس ہیں وہ سارے انٹرنیشنل ایرلائنز کے پاس ہیں سارے انہوں نے جناب اپنے مبینہ طور پر یہ بڑی بات مشہور ہے کہ اتلے لیول کے لوگوں نے پہ 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 دوسری ایرلائنوں سے اپنے روٹ ختم کار چھوڑے ہوئے ایک کوئی جاندہ جاندہ جے ہوتے تو رنٹو اور اچڑا تو رنٹو جاندہ ہے نا امان سے لگتا ہے کھٹ منڈو جا رہا ہے اتنا وچڑا تلاج آئی ہوتا ہے وہ اپنے رستے خود ہی بند کر لیا ان لوگوں نے تو اور کیا میں آپ کو حلفان یہ خاجہ صاحب بتا سکتا ہوں کہ میں اٹرنٹو کی فلائٹ میں بیٹھتا ہوں میں پتہ ہے آئی ام ٹوریسٹ بہت یادہ پھرتا ہوں میں اٹھتے میں جہایا لیکن لگ پہنے پائنی شوکے لے کر دیو واہ 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 باہ بہتی رہن دیو سارا دیو اس نے بھائی بڑا پھرتا ہوں میں بہت بھرتا ہوں اچھا رنٹو کے جہاں میں بیٹھا ہوں تو سب سے اگلی سیٹ کے اگلے سامنے وہ ٹیلیویان سکرین لگی ہوئی تھی بہ خدا میں آپ کو حلفان باتا رہا ہوں کہ وہ سکرین جو ہے وہ اس میں سے نکل کے نیچے لٹک رہی تھی پیچھے اس کے سپرنگ سے لگے ہوئے تھے اور وہ سارے دستے ہیں ایسے ٹی ویڈیاں ڈالتا ہی ہے اور میں نیچے بیٹھے ایسے ایسے ہی ہوتا رہا ہے عزیزے ڈانسنگ ایلیڈی ہوگی نا ڈانسنگ ایلیڈی تھی اور میں نے ائر ہوسٹس کو بلا کے کہا کہ باجی جی تو اڈی میری کوئی لڑائی ہے میرے سیر دے ہوتے ہیں ٹیلی ویڈیاں پاندے ہیں انہوں کسے لے موچ بھی آسکتی ہے یہ دا پیار بھی فیسل سکتا ہے میرے سیر دے ہوتے ہیں ٹیلی ویڈیاں پاندے ہیں تو بچہری آگے سے بچی کہنے لگی کہ ایجی جی ساب بہت باری شکیات کارنے ہیں بس ایسی تے دس ہی سکنے ہیں نا جی میں انہوں تے ہون ٹی ویڈا کامڑی ہوں نا آئی میں پیچ کس پلاس رکھے ہیں جا بلکہ میں جب ٹرنٹو پہنچ کے تو اترنے لگا ہوں تو ٹی ویڈا میں نے پیچھو واہ ماریا ہی 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 پاہی تھا لے کسے میستری نے میرا دسنا اچھا یہ تو آپ کو ایک ٹی وی کی حالت بتا رہا ہوں چلو وہ ہوئی ہوگی ٹھیک ہوئی ہوگیا ہوگا ٹی وی چلتا بھی کوئی نہیں مطلب میرا مطلب ہے کہ گڑ دو مییا بی 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 bleibtے ہوئے آؤ سرب 64 کینٹے سپر میں ٹرنو کا بنیدو روٹنی ڈیویا چھو bị ڑای خود میں اب یکتے ہیں фوٹی ڈیویا نیدو بےگماد صدقے بھی میں میں نے چو دا کینٹے ہا پ کو گاؤر سے دیکھا آپ تو بالکل بھاگڑ بھی لے ہیں اچھا پھر فرسٹ کلاس کی آپ اگر ٹکٹ لے لیں فرسٹ کلاس کی سیٹ پہ آپ بیٹھیں نا وہ اگے پچھے ہوں دیئے نا وہ لمی بھائی دیئے یار پیسے خرچے ہوئے ہیں فرسٹ کلاس سیٹ کے بیٹھیں آئیں چا لگتا ہے کہ ٹرالی چھے کنکالی بوری تے بیٹھیں بلکل تو میرا مطلب ہے کہ سیٹیں بری انتہائی بری ہو چکی ہیں آپ باقی چھوڑیں آپ کے ادھر اپنی جو دوسرے پرائیویٹ ائر لائنز آئیں ہیں یہ ایر سیال ہے دوسری ہیں دو تین ہیں نام کسی کے کیا لینے پی آئی ہے ہمیں بڑی پیاری ہے ہماری قومی ائر لائن ہے مگر اس کی حالت بہت بری ہے ہمارے لوکل دوسرے جو آئے ہیں جہاز بڑے اچھی ہیں آپ بھی کوئی جہاز بدلیں کوئی نئی اچھی پوزیشن والے جہاز لائیں پیہ تسی ہیں جو مانگتی ہو چی میں تسی جایت دالا کے نال دینا ہے میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے جہاز کی حالت ایسی بنائیں کہ لوگ خود دوڑ دوڑ کے آئیں کوئی اچھے جہاز لائیں جس میں ککڑ دال والا ہے نانٹکی والا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ تو جس کو پوچھتا ہے اس نے یہ کوئی زوراور کی شادی تھوڑی ہے جیڑی بیجرگوں نے تیہ کر دی اور اب یہ کرنی پڑے جی میرا مطلب ہے جس کو جہاز اچھا لگتا ہے جو ائر لائن اچھی لگتی ہے وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے آپ اپنی ائر لائن کو درست کریں اور لوگ نہ سناس کے بیٹھیں گے بلکہ لوگ تو پیار کرتے ہیں اپنی ائر لائن اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ اس کے جہاز کی جو تعداد ہے اس پر منصر ہوتا ہے جتنے زیادہ جہاز ہوتے ہیں اتنے زیادہ تعداد میں چلتے ہیں اتنا پروفٹ آتا ہے ہمارے آٹے میں نمک کے برابر جہاز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ منافع ہمارے پاس جو بوری بھر کر آئے ایسا ہو نہیں سکی اور جو آٹے کے نمک کے برابر ہیں ان کے بھی سکینڈل اتنے سامنے آتے ہیں کہ اتنے فلمی ہیروینوں کی نہیں آتے ہیں یہ پچھلے دنوں میں دو تین ایسی خبریں آئی ہیں کہ ہمارے پی آئیے کے فضائی میں عزبان بار کے ملک میں سلپ ہو گئے یعنی اپنے ملک کے چونتے پیچھارے چکڑ تو سلپ ہو جانتے ہیں خلائیڈ تک درے دوجھے ملک جانتے جائے تو سلپ ہو جانتے ہیں اچھا جس طرح خبر سنیں سندھ کے علاقے کنری میں چور آٹھ لاکھ روپے مالیت کے پیاس کا بیج لے اڑے جیسان کا کہنا ہے کہ اس نے بیج دکان میں رکھ کر تالہ لگایا تھا لیکن چور شٹر کو ٹیڑا کر کے بیج لے گئے اٹھ لاکھ کا پیاس کا بیج چوری ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی ہفتے آرائی برادری نے تر نہ دینا ہے کیونکہ آرائیوں کا پیاس کا چولی دامن کا سکتہ ہم 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 سے بلکہ بڑے دکھیوں کے گھا رہے ہوں گے کہ پیاس بڑے دو شرمی لے نے میں تیرے پیاز میں پاگل پیاز نانو پیارے سے جنا دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیاز 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 ہاں جی ہاں جی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب بورچی خانوں کو الارم لگوا لیں تا کہ کوئی بھی کچھن کے دروائیے کو ٹچ کرے تو الارم پیاز 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 پیاز